ایک مرتبہ خلیفہ کی دربار میں کچھ عورتیں آئیں اور حیرت سے یہ پوچھنے لگیں کہ اسلام میں مرد ایک ہی وقت چار چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن یہ آزادی اسلام میں عورت کو کیوں نہیں ملی وہ ایک وقت چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی غور و فکر کے بعد سب ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کوئی اتمنان بخش جواب نہ دی سکے تو اتنے میں امام علی ابن عبید طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور یہی سوال امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر کو کہا کمبر ایک پانی کا برطن لے کے آؤ کمبر جیسے ہی پانی کا برطن سامنے رکھے امام علی نے عورتوں کو کہا کہ چار عورتیں اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کے آئیں اور اس پانی سے اپنے اپنے حصے کا پانی نکالیں چاروں عورتوں نے اپنے اپنے کوزے بھرے امام علی نے کمبر سے کہا اس پانی کے برطن کو خالی کر کے لاؤ بس خالی کر کے جیسے ہی اس برطن کو رکھا گیا امام نے فرمایا اب جو تمہارے حصے کا پانی ہے وہ پانی پھر سے اس برطن میں ڈالو ان عورتوں نے اپنے اپنے حصے کا پانی اس برطن میں ڈال دیا بس یہ ہونا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اب جو جو پانی تمہارے حصے کا تھا اس پانی میں ڈھونڈ کے الگ الگ کر کے اپنے پاس پھر سے رکھو وہ حیرت سے امام سے مخاطب ہونے لگی یا علی یہ تو سارا پانی مل گیا اب ان کی پہچان ناممکن ہے تو آپ نے فرمایا تم اپنے حصے کا پانی نہیں پہچان سکتی تو بتاؤ جب چار چار شہر رکھو گی تو اولاد کیسے پہچان ہوگی اپنے بیٹے کو کیا بتاؤ گی کہ اس کا باپ کون ہے وہ عورتیں سر جھکانے لگیں اور کہنے لگیں یا علی ہمیں ہمارا جواب مل گیا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس جب جب کوئی ایسا بندہ آتا تھا جس کو زمانے میں محبت نہیں ملتی وہ آکے اپنی فریاد شاہ شمس تبریز کو جب سناتا تھا تو شاہ شمس تبریز عقیق پتھر پہ یا ودودو یا اللہ لکھے یہ فرماتے تھے کہ اے بندہ خدا اس محبت کے پتھر کو اپنی شمس والی انگلی میں پہن لو اور روز صبح ستائیس مرتبہ یہی ورد اس پتھر پہ کیا کرو اللہ پاک کے کرم سے تمہیں زمانے میں محبت ملے گی تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے